اسلام علیکم کلاس ہم ڈسکس کر رہے تھے رییکشن آف الکینز کے ہم نے رییکشن ڈسکس کیا کہ یہ موسٹی کون سے رییکشن دیتی ہیں سبسٹیوشن رییکشن دیتی ہیں اور دین ہم نے کہا تھا کہ تھرمل یا کٹیلیٹیکل یا ڈراسٹک کنڈیشن کے اندر ہم پروائیڈ کر کر رییکشن ہم کروا سکتے ہیں اس کے الکینز کے تو ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے ہم کمبسٹن رییکشن دیکھا تھے اور اس کا اوکسیڈیشن رییکشن دیکھا تھا کمپلیٹ سے پریویس لیکچر کے اندر آج ہم دیکھیں گے نائٹریشن آف الکین نائٹریشن آف الکین it is a substituted reaction in which one hydrogen hydrogen of alkane is replaced by nitro group it required a drastic condition drastic condition mean high temperature pressure etc reaction لکھتے ہیں reaction کس طرح ہوتا ہے ch4 plus h o n o 2 h n o 3 nitric acid اسی کو ہم نے structure formula کی form میں لگ دیا nitro group ko ko ھ 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 ملکے کیا بنا دیں گے وارٹر بنا دیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ کیا بن جائے گا کہ CH3 اور NO2 CH3 NO2 کون سا NO2 جو ہمارے پاس نائٹرک ایسیڈ کا یہ NO2 گروپ ہے یہ اٹیج ہو جائے گا CH3 NO2 یعنی کہ نائٹو گروپ کو ہم نے اٹیک وہ ریپلیس کروا دیا ہے کس سے ریپلیس کروا دیا ہے ایک ایچ سے ریپلیس کروا دیا ہے پلاس ہمارے پاس کیا بنیں گے وارٹر مالیکل کیا بنے گا وارٹر مالیکل بنے گا اسے کہتے ہیں نائٹرو میتھین کیا کہتے ہیں اسے نائٹرو میتھین یعنی کہ ایک میتھین کے اندر سے ہم نے ایچ ریموف کر کر وہاں پر نائٹرو گروپ کو سبسٹیوٹ کروا دیا ہے ایٹ نکروا ہے سبسٹیوٹ یعنی کہ ایک ایچ کو ریپلیس کر دیا ہے دوسرے گروپ سے یعنی کہ نائٹرو گروپ سے ہم نے replace کر دیا ہے اسے کہتے ہیں ہم نائٹرو میتھین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اسے نائٹرو میتھین کہتے ہیں اگر اس reaction کی application دیکھیں اس نائٹریشن جو ہم نے کروائی ہے اس نائٹریشن کے اگر application دیکھیں نائٹرو میتھین کے application دیکھیں تو یہ ایزا فیول جوز ہوتا ہے سیکنڈلی یہ کیا ہے as a solvent use ہوتا ہے solvent use ہوتا ہے in organic synthesis organic synthesis سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ کچھ بھی ہم organic کے انتر جو prepared کروائے ہیں organic synthesis multi step بھی ہو سکتی ہے single step بھی ہو سکتی ہے اس کا ہم سے concern نہیں ہے یہ تھا نائٹریشن نائٹریشن کیا ہے it is a substitution reaction substitution reaction کیا ہوتا ہے اس کے اندر ایک substitute کر دیتے ہیں replace کر دیتے ہیں ایک ایچ کو دوسرے گروپ سے تو یہاں پر ہم نے ایک ہائیڈروجن ایٹم کو ہم نے replace کروا دیا کس سے replace کروایا نائٹرو گروپ سے کس سے replace کروایا نائٹرو گروپ سے اسے کہتے ہیں ہم نائٹریشن کہتے ہیں halogenation reaction of alkane it is also a substitution reaction reaction in which in the presence of presence of sunlight sunlight are UV light UV mean ultraviolet visible light sunlight کے اندر کیا ہوتا ہے کہ sunlight کے اندر UV lights بھی ہوں گے visible lights بھی ہوں گے اور کیا ہے ہمارے پاس x-rays بھی ہوتی ہیں اس کے اندر اور اس کے different microwaves microwave oven والی جو microwave radiations ہوتی ہیں infrared radiations ہوتی ہیں لیکن different radiations ہوتی ہیں جو ہمارے پاس ہم تک لیکن ہم تک جو پہنچتی ہیں وہ اس پر mostly کونسی ہوتی ہے visible light ہوتی ہے اس میں کچھ ایڈیشن میں UV lights بھی ہوتی ہے کہ کچھ protective layers میں باقی اوپر آ جاتی ہے جو نیچے ہم تک پہنچتی ہیں وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ visible light اور UV lights کے کچھ ہوتی ہے اب in the presence of sunlight are UV light chlorine atom is substituted substituted کہ اس کے اندر chlorine atom کیا ہو جائے گا substitute ہو جائے گا ٹھیک ہے یا bromine ہو سکتا ہے BR لیکن BR کے لئے condition different ہو جائیں گی ہمیں sunlight کے علاوہ کچھ catalyst کی بھی ضرورت بڑے گی اس کے اندر کیونکہ اس کے reactivity chlorine کے مقابلے میں کم ہے وہ اگلا topic ہم دیتے ہیں halogenation کیا ہے کہ ایسا reaction جس کے اندر substitution reaction ہے کہ اس کے اندر halogen atom replace کر دیتا ہے hydrogen atom کو کس کے اندر سے alkane کے اندر سے اسے کہتے ہیں substitution reaction دیتے ہیں اب دیکھتے ہیں order of reactivity halogenes کے اندر کیا کیا ہوتا ہے order of reactivity دیکھیں کہ سارے halogenes جتنے بھی ہیں الگین کے ساتھ ایک ہی طرح سے react کرتے ہیں یا differently react کرتے ہیں order of reactivity کے اندر دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ reactive کون ہے ہمارے پاس fluorine fluorine کے بعد کیا ہے کلورین کلورین کے بعد کیا ہے bromine برومین کے بعد کیا ہے آئیوڈین اب کلورینیشن کے لیے order of reactivity کیا ہوتا ہے جتنے بھی halogenes سب کے الگین کے ساتھ reaction ایک ریٹ سے نہیں کرتے ہیں کچھ تیزی سے کرتے ہیں کچھ کم کرتے ہیں order of reactivity میں دیکھتے ہیں کہ فلورین سب سے زیادہ تیزی سے ریاکٹ کرتا ہے اس کے بعد کیا ہے کلورین ہے پھر برومین ہے اور پھر ہمارے پاس کیا ہے آئیوڈین ہے اب جب ہم ہیلوجینیشن کے لیے یوز کریں گے تو کون کون سا یوز کریں گے جو پیوریوٹی پہ ہم یوز کریں گے وہ کلورین کریں گے یا برومین کریں گے ہم فلورین کیوں نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے یا آئیوڈین کیوں نہیں کرتے فلورین اس لیے نہیں کرتے ان کے یہ violently reaction کرتا ہے بہت تیزی سے reaction کرتا ہے اتنی تیزی سے reaction کرتا ہے کہ ہم اسے control کرنا کیا ہے مشکل ہے بہت تیزی سے reaction کر جائے گا ان کے اس کے reaction کرنے کے لیے کوئی ہمیں sunlight کی requirement نہیں ہے اس کو just some fluorine add کریں گے فوراں تیزی سے reaction کر جائے گا reaction اتنا تیزی سے ہوگا violently ہوگا تو ہم اس کو control نہیں کر سکتے اس لئے ہم کیا کریں گے کہ fluorine کو بھی use نہیں کر سکتے اور iodine کو کیوں نہیں کرتے it react very slowly اس کا reaction ہوگا نہیں یا ہوگا بھی تو کیا ہوگا بہت slow reaction ہوگا تو ہمیں moderate قسم کے reaction requirement ہوتے ہیں reactions کے لیے تو ہم کیا use کریں گے chlorine use کریں گے یا bromine use کریں گے chlorine use کریں گے chlorine کے لیے ہمیں کوئی requirement نہیں ہے کس کی requirement نہیں ہے کہ sunlight چاہیے بس ہمیں اور اس کے علاوہ کوئی requirement نہیں ہے لیکن اگر bromine کرتے ہیں کہ sunlight کی addition میں ہمیں کچھ catalyst وغیرہ کی requirement ہوگی تو ان دونوں میں سے کس کی reactivity زیادہ ہے chlorine کی controllable ہے اس کو ہم study کر سکتے ہیں تو ہم کیا use کرتے ہیں کہ chlorination ہم کرتے ہیں یا halogenation کر رہے ہیں تو اس میں ہم chlorine use کریں گے تو اسے ہم کیا کہیں گے chlorination کہیں گے اگر bromine use کریں گے تو کیا کہیں گے اسے bromination کہیں گے ٹھیک ہے اگر ہم chlorination کرتے ہیں chlorination اب ہم suppose کرتے ہیں یا assume کر رہے ہیں ہم نے کہ یہ reaction جو chlorination کا جو reaction ہوتا ہے it is free radical reaction کیا reaction ہے یہ؟ free radical reaction ھیک ہے free radical reaction ہے کہ اس میں radicals بنیں گے وہ radical react کریں گے جو بھی free radical reactions ہوں گے یہ نہیں alkane case کے اندر کہیں پر بھی ہم use کریں گے تو تین طرح کے ہمارے پاس alkane وہ step ہوتے ہیں free radical reaction کے کون کون سے steps ہوتے ہیں کس کے free radical reaction کون کون سے steps ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہے کہ ہم نے free radical radical جو reaction ہے اسے initiate کروانا ہوتا ہے next کیا ہوگا کہ جو ہم نے reaction initiate کروایا اسے ہم propagation کے طور پر لگ جائیں گے کہ اس reaction کو ہم آگے کی طرف لگ جائیں گے دوسرا کیا ہوگا پروپیگیشن ٹھیک ہے وہ third one کیا ہوگا termination کون سا reaction ہے termination یعنی کہ کوئی بھی free radical ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو chlorination ہے جو halogenation ہے یہ free radical mechanism کو follow کرتا ہے اور free radical mechanism کیا ہوتا ہے کس کس step پہ ہوگا initiation پر initiate کروانا دوسرے step جو ہم نے initiate کروایا اس کو propagate کروانا اسے reaction کے اندر use کرنا ٹھیک ہے radicals بننے گا تیسرا کیا ہے کہ use کرنے کے بعد اس reaction کو stop کرنا terminated کرنا تین ہی step اگر اس کو terminate نہیں کریں گے تو یہ reaction stop نہیں ہوگا ٹھیک ہے تین طرح کی ہوگا initiation propagation and termination وں کو ہم گا آپ 命 کریں گے ہم کریں گے رب ہم گا کریں گے давайте 扇 ے